دانت اپنے آپ میں ہی بتانے لگتے ہیں کہ ان کو تخلیف ہو رہی ہے جیسے کہ دانتوں میں تھنڈا یا گرم لگنا ایسے میں کسی بھی طرح کی توٹ پیس کو یوز کرنا دانتوں کی سمسیاں اور بڑھا سکتا ہے دانتوں کے ایکسپرٹ سے جانتے ہیں کہ کس طرح کی توٹ پیس کا یوز کریں نہیں ہوگی دانتوں کو کوئی سمسیاں جس طرح کی توٹ پیس آج مارکٹ میں آ رہے ہیں وہ دانتوں کی سینسٹیوٹی تو ختم کر دیتے ہیں لیکن دانتوں میں ایک لیئر بنا دیتے ہیں جس سے دانت اور خراب ہو جاتے ہیں میرا نام ڈاکٹر بارون سنگھ کٹی آ رہے ہیں اور میں پیسے سے ڈینٹیسٹ ہوں سمسیاں دینٹل سماندھی آج کل بہت زیادہ ہے لیکن جو اگر پرائیمری طور پر ہم دیکھیں ہیں کہ سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اپنے یہاں دانتوں میں سینسٹیوٹیوی دانت جب بھی دانت خراب ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی تو ہمیں کیسے پتا چلے گا اس کا احساس ہوگا دانت اپنا احساس کیسے کرائے گا آپ کو تھنڈا گرم لگے گا اس طرح اپنا احساس کرائے گا کہ بھائی ہمیں کچھ ہو رہا ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مارکٹ میں جتنے بھی سینسٹیوٹی والے پیسٹ بھی کرائے ہیں کہ یہ سینسٹیوٹی کم کرتا ہے یا ٹی وی پہ ہم لوگ بگیابن دیکھتے ہیں ہم لوگ اس بگیابن پہ جا کے ترنت اس پیسٹ کو پرچس کرتے ہیں اور اس پیسٹ کو ہم لوگ خرید کے کرنے لگتے ہیں اس پیسٹ میں ہوتا کیا ہے اس پیسٹ میں پوٹیسیوم نائٹریٹ ہوتا ہے یا سوڈیوم مونو فلیو فاسپیٹ ہوتا ہے یا یہ دونوں ہی ہوتے ہیں یہ دونوں انگریڈینٹ کیا کرتے ہیں جو ہماری دینٹائنل ٹیبولز کھل چکی ہیں ان پہ ایک بیریئر بناتے ہیں ایک لیئر بناتے ہیں سامان باسہ میں اگر جاننے کی کوشش کریں تو اس پہ ایک لیئر چڑھا دی انہوں نے تو بھی اوپر ایک لیئر بن گئی اس دینٹائنل ٹیبولز پہ اب اس لیئر نے کیا کیا آپ کے دماغ تک وہ سینسیشن پہنچنے نہیں دیتا ہے وہ کیبل یہ سینسیشن کو بلوک کرتا ہے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا دانت اب صحیح ہو گیا یہ منجن کر کے پھر وہ دانت دھیرے دھیرے اور خراب ہوتا ہے اور خراب ہونے کے ساتھ ساتھ جب پلپ میں انفیکشن پہنچتا ہے تو کبھی پس پڑتا ہے یا بہت سیوئر پین ہوتا ہے جب بہت سیوئر پین ہوتا ہے تب ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تب تک ہوتا گیا کہ وہ دانت بہت زیادہ خراب ہو چکا ہوتا ہے پھر یا تو اس میں روٹ کینال کی ضرورت ہوتی ہے یا پھر دانت نکالنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے دینٹر ٹریپنٹ بہت مہنگا ہے مہنگا ہے اس لیے کہ جس گریڈ پہ آپ پہنچیں گے کسی بھی علاج میں ڈینٹر ہی نہیں کوئی بھی آپ علاج لے لیجے کینسر کی پرارمبی کا وستہ ہے سستے میں علاج ہو جائے گا آپ جتنا بھی کیمو ریڈیو کی طرف بڑھتے جائیں گے تو اتنا ہی مہنگا ہے سیم دینٹر کا حال ہے آپ کو ہلکی سی کیوٹی ہوئی آپ نے بھروائی دوچار پانسو میں آپ کا کام ہو گیا اب وہیں آپ روٹ کینال پہ جائیں گے تو آپ ہیارو روپے کھرچ کریں گے تو سیم حال ہے ہمارے ہاں جو اس طرح ہے کہ پیسٹ بھی کر رہے ہیں تو ان پہ یہ جرور نوٹ کیا جائے کہ پہلے آپ دینٹسٹ کو دکھائیں کہ آپ کے دات میں پرابلم آ کیا رہی ہے نہ کہ آپ سیدھا پیسٹ لیا اور کرنے لگے دوسرا میں نے جو گور کیا ہے اور میں نے میں اس کا ایک ڈیٹا بھی اکھٹا کر رہا ہوں قریب سو سے ڈیڑھ سو پیشنٹ پہ میں نے یہ ابھی تک دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے کچھ ایک سپیسفک ٹائپ کے ٹوٹ پیسٹ کیے جو کی موں میں ڈرائنس لاتے ہیں ایسے بہت سے پیسٹ آتے ہیں جو موں میں ڈرائنس لاتے ہیں اور مارکٹ میں بھی کر رہے ہیں ان سے ہوتا کیا ہے کہ پہلے کی جمانے میں اگر ہم لوگ دیکھیں کہ لوگ پیسٹ use کم کرتے تھے نیم یا داتون کرتے تو ان کے ڈینٹل پرابلمس اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے 57 to 60% لوگوں کے ڈینٹل کیریز ہے انڈیا میں کارڑ کیا ہے جبکہ لوگ دوبار بری بریسٹ کرنے لگے ہیں ایک بار بھی کرتے ہیں لگوار بریسٹ ہر گھر میں ہوتا ہے تب بھی ڈینٹل پرابلم بڑھ رہی ہیں کچھ کارڑ تو تو ٹوٹ پیسٹ میں بھی ہے اگر موں میں آپ کے اگر آپ خود اس بات کو سمجھیں جو بھی درشک ہیں یا جو بھی اس کو سن رہے ہیں اگر ان کا منجن کرنے سے ان کے موں میں ڈرائنس آ رہی ہے اور موں سوکھا سوکھا سا رہتا ہے تو آپ مانن کے چلیے آپ کو موں سے بگو آئے گی اور موں سوکھنے کی وجہ سے ڈینٹل کیریز بہت تیجی سے بڑھے گی پروگریسیو کیریز ہوگی آپ کو جو ہمارا سلائیوہ ہے اس میں بہت سے گوڑ بیکٹیڈیا ہوتے ہیں جو ہمارے موں میں ہمارے داتوں کو ہمارے انیمل کو سرچت رکھتے ہیں اور جب ہمارا منجن ہمارے موں کا پی ایچ لیویل تھوڑا سا ڈرائنس آتی ہے ڈرائنس آنے کی وجہ سے ایک تو موں سے بگو آنا شٹارٹ ہو جائے گی جیوسرا ڈینٹل پروگلمز بڑھ جائیں گی ڈینٹل کیریز بڑھے گی تو یہ تھوڑا سا ہے کہ لوگ دیکھ کے کام کریں اور ساتھانا منجن یوز کریں اور اگر کبھی بھی آپ کو سنسٹیویٹی ہوتی ہے تو کم سے کم ایک بار سلحہ لے لیں ساید آپ کا دانت خراب ہونے سے بجھ جائے اس طرح مسالہ وغیرہ کھانے سے گھٹکا کھانے سے یا سپاڑی کھانے سے لوگوں کو سب میوکس فائبروسیس کی سمسیہ ہو جاتی ہے سامانے باسہ موں چھوٹا ہو جاتا ہے تو موں چھوٹا ہونے کی وجہ سے ہم نائی صفائی کر پاتے ہیں اور اس کے آگے بہت سی بیماریاں اس کے ترور چلتی رہتی ہیں جو یہ ڈرائی ہو رہا ہے موں کسی منجن کی وجہ سے ایریٹیشن ہو رہا ہے میوکوزا میں تو وہ بھی ایک فائبروسیس کا کارڑ ہے تو اس طرح کے جو مسالے دار منجن اور اس طرح کے جو منجن یوز ہو رہے ہیں ان پر تھوڑا کنٹرول ہو جیسے کہ ہمارا موں کی ڈرائی نیس کم ہو اور ایریٹیشن نہ ہو اور اورورال سب نیوکوز فائبروسیس نہ ہو کوئی سینسٹیویٹی والا منجن تب یوز کریں جب کوئی آپ کو ڈینٹریس سلاہ دے یا کوئی ڈاکٹر سلاہ دے یا آپ کو سینسٹیویٹی والے منجن کی جرورت ہے ہوتا کیا ہے کہ جروری نہیں کہ ہر بار دانت خرابی ہو کبھی کبھی دانت گھس جاتے ہیں گھسنے کی وجہ سے بھی سینسٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کنڈیشن میں آپ کو سینسٹیویٹی والا منجن کرنا ہے لیکن دات گھسا ہو تب نہ کہ دات میں کوئی کیوٹی ہو کیریز لگی ہو اور آپ سینسٹیویٹی والا منجن کر رہے ہیں تو سینسٹیویٹی تو کم ہو جائے گی لیکن وہ دینٹل کیریز نہیں ختم ہوگی وہ کیریز اس کا علاج کرنے سے ہی ختم ہوگی